محمد شہاب الدین مصابقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وارسپ میں کسی انجان یعنی انسیف نمبر سے میسج آتا ہے تو کچھ لوگ سوری رونگ نمبر کہتے ہوئے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا بلوک کر دیتے ہیں غیر محذب اور غیر عدبی انداز میں گفتگو کرتے ہیں جس سے میسج کرنے والا متنفیر ہو جاتا اور بدگمان ہو سکتا ہے اور آپ کو بد اخلاق سمجھ سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی انجان شخص اگر ہمیں بورا سمجھنے لگ جائے تو ہمیں اسے کیا لینا دینا تو یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میسج کرنے والا واقعی کوئی انجان ہی ہو بلکہ آپ کا کوئی اپنا ہو سکتا ہے جس کا نمبر آپ کے پاس سیو نہیں ہے کسی رشدار کا نیو نمبر نیا نمبر ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کسٹمر ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جسے کسی دوسرے نے آپ سے بات کرنے کے لئے نمبر دیا ہو اور وہ آپ کے لئے مفید ہو یا کوئی آپ کی صلاحیت کو چیک کر رہا ہو اور آپ کو آزما رہا ہو یا کوئی آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو وغیرہ وغیرہ یا پھر وہ آپ کے لئے کچھ سیکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہو کئی طرح کی امکانات ہو سکتے ہیں لہذا آپ کو سمحل کر محذب انداز میں پولائٹ انداز میں ریپلائی کرنا چاہیے تو اگر آپ کسی انجان شخص سے گفتگو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنا پہلا امپریشن جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اچھا انسان اور خوش اخلاق سمجھے تو آپ کو بہت ہی اچھے اور عدبی سنٹنسز کی ضرورت ہوگی جسے سامنے والا امپریشن ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جانیں کہ کیسے کسی انجان شخص کے میسج کا ریپلائی کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو کسی انجان شخص نے میسج کیا ہو تو آپ ان سے سوری یا رانگ نمبر وغیرہ بول تو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ شاید وہ مجھے جانتا ہوگا یا کوئی اچھے انسان ہوگا جو میرے کام آسکتا ہے تو آپ ضرور نام جاننا چاہیں گے تو اس کے لئے یہ لیکر ریپلائی کر سکتے ہیں آپ who is this آپ کہہ سکتے ہیں who is this یعنی کون ہے یا جی کون یا آپ کہہ سکتے ہیں may i know who this is may i know who this is کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں یا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں یا تھوڑا اور بھی محذب انداز میں اس طرح پوچھ سکتے ہیں may i know your name please may i know your name please یا could i ask you your name could i ask you your name یا can i ask you your name can i ask your name یا could you please let me know your name could you please let me know your name یا آپ کہہ سکتے ہیں could i get your name could i get your name سب کا ترجمہ ہے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں یا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں وغیرہ وغیرہ یا اور دوسرے انداز میں بھی پوچھ سکتے ہیں جسے میسج کرنے والے کے لوگ ہیں کہ واقعی آپ اچھے خاصے پڑھے لکھیں یعنی educated person ہے اور جانکار ہے تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں may i ask who is on the other side may i ask who is on the other side کیا آپ کا اس میں گرامی جان سکتا ہوں یا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں یا اس جانب کون ہیں اگر میسج کرنے والے کو لگے گا کہ آپ ایک اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں بھلے آدمی تو شاید وہ انجان ہونے کے باوجود بات کرنا چاہے تو اپنا نام بتا دے گا ورنہ story linker کٹ کر دے گا ممکن ہے اگر آپ کا موبائل گم ہو گیا ہو یا سارے contact آپ کے نمبر جو ہے آپ کے موبائل سے delete ہو گئے ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میسج کرنے والا کوئی رشدار پارٹنر یا کوئی آشنا شخص ہو سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا عدبی sentences یعنی اچھے الفاظ جملوں کا use کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے جس کے لئے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں sorry but I don't recognize this number please tell me who you are sorry but I don't recognize this number please tell me who you are معذرت خواہوں میں آپ کو نہیں پہچانتا برائے مہربانی بتائیں کہ آپ کون ہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں thanks for the message I don't seem to have you in my contact list could you give me your name please so I can add you یعنی thanks for the message I don't seem to have you in my contact list could you give me your name please so I can add you میسج کیلئے شکریہ لگتا ہے کہ آپ کا number میرے contact list میں نہیں ہے کیا آپ نام بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا number add کر سکوں یا آپ کیوں کہہ سکتے ہیں sorry my data has lost can I have your name please sorry my data has lost can I get can I have your name please معذرت خواہوں میرا data ضائع ہو چکا ہے کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں تو اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں نام بتانے کے بعد اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے آگے بات کرنی چاہیے اور آپ کو اس میں interest ہے یعنی آپ interested ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے پر good impression پڑے تو تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست فریز ہے اور تعبیر ہے بہت ہی اچھی تعبیر ہے اس کو آپ بہت سی جگہ استعمال کر سکتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ذرا یہ بتا دے کہ میرا نمبر کیسے ملا یا اس کا آسان سا تجمع کر سکتے ہیں کہ مہربانی کر کے بتا دے کہ میرا نمبر کیسے ملا یاد رہے یہ indirect sentence ہے اس میں question mark لاشمنٹ نہیں لگاتے ہیں جب ہی میں نے جملی بتایا ہے بلکہ full stop لگاتے ہیں یہ سوال پوچھنے کا ایک عدبی طرز ہے محصب انداز ہے پھر بات کو آگے بڑھانے کے لیے مقام پوچھ سکتے ہیں جگہ پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں would you please let me know in which city you are belonging would you please let me know یہ بہت ہی اچھا رزبادست فریز ہے یہ بھی would you please let me know would you please let me know in which city you are belonging کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کس شہر سے تعلق ہے اگلا سوال کر سکتے ہیں اگر آگے بڑھانی ہو کہ how can I help you how can I help you میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس سے تھوڑا اور اچھے انداز میں اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں it would be better if you let me know how I can help you it would be better if you let me know یہ بھی بہت اچھی تعبیر ہے بہت اچھا فریز ہے it would be better if you let me know how I can help you اگر آپ بتا دے کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو بہتر ہوگا یعنی بہتر ہوگا کہ آپ بتا دے کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو بہت اچھے اچھے فریزز ہیں ان کا استعمال آپ بھر جگہ کر سکتے ہیں یا اس کا تجمعہ کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ بتا دے کہ میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں اس طرح جواب دینے پر سامنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ واقعی ایک educated person ہیں اور کافی اچھی انگریزی جانتے ہیں باقی باتیں question کے مطابق ہو سکتی ہیں یعنی جیسے سامنے والا سوال کرے گا آگے آپ ویسا جواب دیتے جائیں گے اچھے انداز میں محضب انداز میں اور بات آگے بڑھتے جائے گی آپ انہیں اسی طرح کہ محضب انداز میں انہیں جواب دیتے جائیں گے اور بات آگے بڑھتی جائیں گے تو دوستو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور تبصلا کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ